ٹھیک نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھارکھنڈ کے عور سے جہار انگی یوپی مصرہ انسائیڈ جھارکھنڈ پستہ خان آج طبیعت کچھ ڈھیلی جرور ہے تو جیدی جرور پڑھے گا تو میں کرسی کا سہرہ لے لوں گا تو ہلکا سا بات کرنا تھا جو ڈیٹیل بتاتا ہوں آج تھوڑا سا سنچھے پہ کچھ بات کر لوں گا دیکھیں بھارت سرکار پریشان ہے اپنے اسٹمیتروں کے کارن ستروں ہمارے بارڈر پر فورس پر فورس جمع کر رہے ہیں یہ چمگادر پردیس والے لوگ ہیں اور ایک دم جدھی کی تیاری کر لیں ہیں بس اب شروع تو تب شروع والی بات ہو گئی ہے تو ہم لوگ بھی تو بھارت پرس کے ایک حصہ ڈیٹیل بتاتا ہے تو تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل بتاتا ہے تو ہم نے یہاں چین کی کنڈی بنائی ہے مکھر لگن ہے مکھر راسی ہے گرو انتیس دگری کے ہیں لیکن برگوطم ہیں منگل نیچ کے ہیں دیکھیں نوانس میں اچھے ہیں اور لگنے سین کا سنی ڈیتھ ہاؤس میں آ گیا اور بدھ ان کے جلے ہوئے ہیں سورج کے بہت قریب آنے کے کارن یہ جل گئے ہیں بدھ سکر سوگ رہی ہیں طولہ راسی میں یہ استھیتی بنی ہوئی ہے راہو میڈ کے تو میں یہ بول رہا ہوں کنڈلی کا سمپلیسٹ رول پہلے لگانا چاہیے پہلا رول جسے لگنا لارڈ یا چندرمہ کی جو لارڈ ہیں یہاں ڈسپوزیٹر ان کے لارڈ جو ہیں وہ ڈیتھ ہاؤس میں آ گیا ہے تو یہ سمجھ لیں گے کہ جس میں چین سوطنتر ہوا اس دن ہی ایک بچہ جن ملیا اور وہ ہی کنڈلی یہ ہے اہی چین ہے تو لگنیس جدی اسٹم بھاو میں چلا جاتا ہے تو ہم لوگ اشب مانتے ہیں اشب ہی مانتے ہیں لیکن یہاں پر یہ سنی ہے سنی آئیو شکارک ہوتے ہیں سنی کے تین مین پارٹس ہیں آئیو کرم اور دکھ تو لگنا لارڈ ایٹھ گپس لانگ ایج لیکن دکھ بہت کرم بہت تچین چوبیس گھنٹے ایکٹیو رہے گا کیا نیگیٹیو کہاں پہ رہی ہے سورج کے گھر میں ہے لگنا لارڈ ایٹھ اور اس کے قرن ایٹھ میں ہونے کے قرن یہ سورج کے گھر میں ہے اور سورج ایٹھ لارڈ ایٹھ نائنٹھ تو سورج بھی اشب ہو گیا ہے سورج بھی اشب ہو گیا ہے دیکھیں سمپل رول لگا رہا ہوں لگنا لارڈ ایٹھ ایٹھ اشب ایٹھ لارڈ ان فیٹ اشب نائنٹھ لارڈ جلے ہو ہیں سورج کے بہت قریب آنے کے قارن کہ تو وہ بدھ کے انیمی ہیں تو یہ پورشن تو سنی سورج کے ادھین میں آگیا ہے یہاں لگنیس سنی سورج کے ادھین میں آگیا ہے تو سورج کے ادھین میں آنے سے اس چین کو کس سے ڈر لگے گا اس پردیس کو کس سے ڈر لگے گا سورج سے ڈر لگے گا پانچ نمبر سے ڈر لگے گا تو ایسا راست جو پانچ نمبر کا ہے یا ایسا راست کہ کوئی بڑے نیتہ جو پانچ نمبر کے ہیں ایسا راست جو اسٹرن جون میں ہے جیسے جاپان ہے سنگاپور ہے یا اور بھی جو کچھ مسلم کنٹریز ہیں جو اسٹ میں ہیں اتنے لوگوں سے ان کو ڈرنے کی بات ہے اور اتفاق سے پچھلے بار ہم کبھی ٹرمپ جو ڈرنال ٹرمپ راست پتی ان کا لگن پانچ نمبر کا ہے اور اسی میں منگل بھی ہے تو جب جب ڈرنال ٹرمپ کسی بھی طرح کے ایڈوائیجری بورڈ میں آ جائیں گے یو ایسا کے یا پھر سے راست پتی ہو جائیں تو یہ راست ان کے ادھین میں رہے گا یا ادھین کے ایسا فنکشن کرے گا تو یہ ستھی یہ ڈرنگ ہے ڈھولنا ٹرمپ جدی پھر سے راست پتی بن جاتے ہیں کسی طرح سے تو چین کی میں اپنے سبدوں میں کہوں گا کہ ان کی ہکڑی گم ہو جائے گی وہ لاکھ دھمکائیں لاکھ بولیں لیکن اپنی ہکڑی گم ہو جائے گی ان کے اور سیونتھ ہوس میں کوئی بھی گرہ ہوتے ہیں تو مارکیس کہلاتے ہیں تو منگل مارکیس ہیں ان کے سمپل لوڈ اور یہاں نیچ کے منگل ہیں تو نیچ کے منگل مارکیس ہو گئے تو ایسے بھی لوگ جن کا چار نمبر ہو کوئی نیتہ یا بڑے راست کے نیتہ ہیں وہ ایسے کوئی راست پتی ہوتے ہیں یا کہیں کہ بھی راست پتی ہوتے ہیں یا کوئی راست ہے جس کا لگن ہی چار ہے یا جس کا لگن پانچ ہے تو ایسے لوگوں سے یہ بہت ان کی استحتی ناجک رہ گی اور چار نمبر کا جو منگل ہے وہ نیچ کے ہونے کے کارن اور سیونتھ ہوس میں ہونے کے کارن سیونتھ ہوس کو منڈین جوتسی میں فورین ہوس کی بھی سنگیاں دی گئی ہے تو بدیسوں کے جمین پر سے ان کی لالچ رہے گی بہت سارے جو لو لپ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پاپ رہتا ہے وہ پرناری دیکھ کر کے ان کے آنکھ میں لوگ آ جاتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں انترن نہیں رہتا ہے تو چین کو بھی دوسری کی بھومی جو ان کے بارڈر لائن میں سٹھی ہوئی ہے یا کہیں بھی ہے یا جتنے لوگ ان کے روپ رنگ والے لوگ ہیں وہ سب کو اپنا ہی مانتے ہیں اور چونکہ اچھکے ہیں تو کہا کہ یہاں مکان تو ہوں گے بہت ہوں گے اس لئے کہ نواز میں اچھکے ہیں بھومی بھی ہوگا بہت ہوگا بیدیسوں میں بھی ان کی بھومی ہوگی چین کا آدھی پتہ بیدیسوں میں بھی ہوگا ان کے آس پاس کے ایریا کو چھوڑ دیں یہ بیدیسوں میں بھی ہوگا ان کا تو اس تھی ایسی ہے کہ یہ کسی بھی کارن بس اپنا لوگ سنورن نہیں کر پاتے ہیں یہ چین کے جو راستہ دھکش ہو جاتے ہیں بھومی جمین دوسرے کی جمین دوسرے کی پتنی دوسرے کی بہو بیٹی یہ اس طرح کی منٹلیٹی ہو جاتی ہے اور یہ آدمی کٹیل ہو جاتا ہے کٹیل سنی بھی چکی ان کا لگنیش ہے and his dispositor of چندرمہ اور چندرمہ is dispositor of mangal so even سنی ان کا جو second house کا lord ہے اور لگنیش بھی ہو گیا ہے چکی چندرمہ وہاں پر آ گئے جو dispositor ہے کرکراسے کا اس لئے سنی خراب ہو گیا تو ایک تو سنی خود خراب یہاں پر سنی خود خراب اور آگے ارثاؤس میں یہ خراب سورج کے گھر میں آگیا یہ خراب سورج ان کے پتہ ہیں جن سے یہ relation میٹھا نہیں ہے تو اس کے قارن استحتی ناجک ہے کہنے کا مطلب جدی اس بیکتی کی کنڈلی میں سنی جب بلوان ہو تو ان کی دستتہ بڑھ جائے سنی کمجور ہو تو ان کی دستتہ کرنے کی چھمتہ گھٹ جائے یہ مہین بات ہم نے کہا آپ کو سنی جدی چین کی کنڈلی میں اس کنڈلی میں سنی جہاں جہاں بھی بلی ہوں گے وہاں پر یہ بلی ہوگا اور وہ دستتہ کرے گا اور منگل جب چار نمبر میں رہتے ہیں تو ایک فائر بال بولتے ہیں اس کو اگنی ان کو آگ پریہ ہے آگ پریہ ہے آگ پریہ ہے اتردیسہ بھی پریہ ہے وہاں کی بھی بھومی سب چاہتے ہیں کہ ہڑپ لیں تو ان کی آکانک شاہیں صحیح میں بہت بڑی ہے جو بھی ٹو بھی بغیرہ میں دکھائی دیتا ہے جو لوگ انیلیسس کرتے ہیں سنباد آتا بغیرہ یا بھی دوان لوگ وہ بات صحیح ہے بہت میں بولتے ہیں نا کہ کتے کے چاروں پیر میں جدی بس نکھ ہیں بس انگلیاں ہیں تو بولتے ہیں کتہ بشاہا ہے مطلب اس میں پوائزن ہے تو جب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جدی وہ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا کسی بھی طرح سے تو اس سے پورا بش ہے اس کے کٹنے سے تو ہوا مشکل اسی طرح سے سنی میں بش بیابت ہو گیا چندرمہ میں بش بیابت ہو گیا منگل یہاں پر نیچ ہو گیا اس لئے چندرمہ میں خزمہ تو م 2025 میں بش آ گیا شریر میں بشا آ گیا convene اور سنی ڈیمک suivre کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ڈیا ڈا ڈ волےru ڈیمک Busan ڈیمکllor ڈیley ڈی انٹی کرتے ہیں کرم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں پراربد کو بھی انڈیکیٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ سنی ہی سورج کے گھر میں چلا گیا بندی ہو گیا تو یہاں ڈیموکرسی کبھی نہیں آ سکتی جب تک یہ راست ٹوٹ نہیں جائے تب تک ڈیموکرسی نہیں آ سکتی تو اس کے جو ساسک ہوں گے وہ کبھی یہاں پر ڈیموکرسی لانے نہیں دیں گے سو ون مین سو اور کچھ لوگوں کے دوارہ سارا نینترن ہوگا سکتھ ہاؤس یہ جو سکتھ ہاؤس ہے تو اس کو سینہ بھی بولتے ہیں پولیس بھی بولتے ہیں رنے رپو اور سترو بولتے ہیں تو یہاں پر دس نمبر کا سترو جو ہے وہ بدھ ہوگا جو جلا ہوا ہے یہاں پر تو کبھی بھی جدی ڈیمکریسی کی بات ہوگی یا کچھ ہوگا تو چھے نمبر کو سینہ بولتے ہیں پولیس بولتے ہیں تو یہ لوگ جو پورا اور صحیح ہوگے کر دیں یا اپنی بھاس ہمیں بولو کہ پلٹ جائیں یہی لوگ راجہ کو ہٹا دیں تب ہی یہاں پر ہوگا نہیں تو کچھ نہیں ہونا ان کے بچار میں بدلی نہیں ہوگی سو ان پر کبھی بسواز کیا ہی نہیں جا سکتا اسمبہ بھائی یہاں تک صحیح ہے ایسے لوگوں سے ڈرنی کی بات ہے جیسے بس نکھ والے جو کتہ ہیں ان سے ڈرنے کی بات ہے وہ پاگل ہو یا نہ ہو پھر بھی جدی کٹ لے گا تو تھوڑا بھی بس تو بیابت ہو جائے گا یہ دیہاتوں کی بات میں یہ گاؤں گوئی کی بات سامیں بات کر رہا ہوں یہ جو سبد ہم نے کہا یہ اسے بگیان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابزرویشن کا تعلق ہے بڑے بڑھوں نے یہ دیکھا ہے کہ بیس نا کھنجدی ہوا تو ڈینجرس ہوتا ہے ہم نے کبھی نہیں گینا ہے میں نے کبھی نہیں گینا ہے کسی بھی قرآن سے میں نے کبھی نہیں گینا ہے میری آتما کو پسند نہیں ہوتا جبکہ یہ بہت اپیوگی جانور ہیں تو میں نزدیک میں نہیں جاتا دونوں چیز ہے بھائی بھی لگتا ہے اور گھنا بھی ہوتا ہے اب یہ یہ بہت اپیوگی جانور مرتے ہیں بندر تو دونوں ہاتھ ان کا جڑا رہتا ہے جی فیز ورسپنگ لارڈ راما اسی طرح سے مجھے پرداست نہیں ہوتا یہ جانور پرداست نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح سے یہاں پر چینج جو ہے یہ پرداست کرنے کے چیز نہیں ہے اب تھرڈ ہاؤس مٹر کو بولتے ہیں مٹر تھرڈ ہاؤس اب یہاں پر بارہ نمبر گروہ ہیں اور انتیس ڈگری میں ہے فیلیوری سٹیج میں ہے گروہ لیکن بھرگوتم ہے ان کے مٹر جدی چھوٹے چھوٹے راست ہوئے دھنی راست ہوئے یا ان کے لیے یہ یوپیوگی راست ہو گئے تو یہ اپنے مٹر کو وہ کھا لیں گے ٹوالت ہاؤس میں ہے دکھت اس تھی میں ڈال دیں گے سرپ جمین کے لیے اور سنی سیکنڈ ہاؤس کا بھی لارڈ ہے تو یہاں سے سیکنڈ ہاؤس کو بھی دیکھ رہا ہے تو سنی ریپریجنٹ کرتا ہے جمین کے نیچے دبی ہوئی خان کو منگل ریپریجنٹ کرتا ہے جمین کے اوپر اٹھے ہوئے خان کو جیسے لوہے کا مائنس ہو ایرن اور کے مائنس ہو تو وہ جمین کے اوپر ہوتا ہے کوئلا جو ہے جمین کے نیچے ہوتا ہے ہیرہ جمین کے نیچے ہوتا ہے اور یہ تو گپتستان میں چلے گئے مرتیو کے وہ گپتستان بولتا ہے گپت ہے یہ رہصے ہے مرتیو کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جانتے ہیں لوگ آدھیات میں ایک لوگ جو صدھ پرسے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں تو اسی طرح سے ان کو جمین کی جمین کا لوگ ہے اور یہ چار نمبر میں ہے چار نمبر پانی کو بولتے ہیں تو ایسے جمین جو سمدر کے کنارے ہو ندی کے کنارے ہو پانی کے کنارے ہو اس پر ان کو پہلا لوگ ہوگا دوسرا ایسے جمین جس کے جمین کے نیچے کھان ہو ان کے اپیوگ میں آنے لائک کھان ہو تو یہ سارے ایسے چھوٹے چھوٹے جو دیس ہیں ان کو نشت روپ سے یہ فیلیور سٹیج میں لادیں گے کچھ نہیں کرنا ہے یہ ان کے مطر بن جائیں گے اور ان کو پنگو بنا دیں گے فیلیور سٹیج ملا دیں گے اور پھر ان کو اپنے ادھین یا جیسے بھی ہو اس کا اپیوگ کریں گے لیکن زیادہ بولنے ہی سکوں گا لیکن جو سنی ابھی ہے چل رہے ہیں اور جو نو اپریل دو ہزار بائیس کو کمبھ میں جائیں گے ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے یہ تو ابھی بھی ان کی اسٹھیتی ٹھیک نہیں ہے جنوری دو ہزار بیس دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں جب بھی یہ چینج کر رہے ہیں تو ان کی اسٹھیتی کمجور ہے جو یہ دکھتے ہیں وہ نہیں ہے جو یہ بول رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ان کی اسٹھیتی ہے وہ نہیں ہے کمجور ہے اور ایچوالی ہی اس اور کنٹری اس ہنڈیٹ پرسنٹ اور ان کا دم ان کا اسٹرنٹ کم سے کم تھرٹی تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ سے ڈاؤن ہو گیا ہے ان کی اسٹتی ڈاؤن ہے ٹونٹی نائیت اپریل تک کی بات یا ایسے ہی ہے کچھ سنی جب ہیں سنی جب کمر آسی میں چلے جائیں گے دو ہزار پچیس کے جنوری تک ان کی کہانی سماپت ہو جائے گے ان کی کہانی سماپت ہو جائے گی سبح کی کوئی بات نہیں ہے ڈرنی کی کوئی بات نہیں ہے یہ جدھ کریں گے تو اپنا بیناس کریں گے یہ ستھ ہے اپنا ہی بیناس کریں گے اب ایسا ہے کہ جدھ تو جدھ ہے جس کے ساتھ بھی جدھ ہوگا یہ اپنے مرے تو مرے لیکن اگلے کو بھی تو پریشان کر کے جائیں گے حیران کر کے جائیں گے اور ان کی گدھ درشتی جو ہے انہی سو باسٹھ سے ہی بھارت کے اوپر پڑا ہوا ہے جب ہندی چینی بھائی بھائی جوہر لال کے ساتھ بات کرتے کرتے پیچھے پیٹھ میں چھورا بھوگ دیے ان کو پیرلیسس بھی ہو گیا اور اس میں بیچارے اسی چنتہ میں چلے گئے اور جب جدھ تھا تو ایک سینہ پتی تھے بی ایم کال دا انٹول سٹوری موسٹ پابلی انہوں نے اس کتاب کو لکھا تو وہ بلکل آسام کے بھی تر ڈھگ گئے اور ارناشل پردیس تک آ گئے تھے اور جہاں تک ان دنوں میری جانکاری تھی کہ ایسا کہا جا رہا تھا کہ آسام کھالی کر کے ان کو دے دو مطلب جدھی جدھ اور یہ کچھ دن تک چلتا رہتا تو وہ اس سے کی ہو جاتی ہے اس میں ایبریل ہیریمن انیٹڈ امریکہ کے جو تھنگ ٹینک تھے ایک اور ایک کسنگر بھی تھے بھول رہا ہوں اب میں وہ بھی یہ دو آدمی تھنگ ٹینک پہ تھے انہوں نے کہا تھا اس میں کہ جدھ بند کرانا تو چھوٹی سی چیز ہے ان لوگ کا پیٹرول لائن ہی بند کر دو ساری گھاڑیاں بند ہو جائے گی ان دنوں کی بات پول رہا ہے تو بامڈیلا تک اور ادھر تک کے لوگ آ گئے تھے لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کراؤڈ چھوڑ کے کچھ نہیں تھا جدھ جو کرتے تھے سینک جدی سامنے والا سینک مر گیا تو اسی بندگ کو لے کر کے ان کے بعد والا جو ہے وہ بندگ لے کر کے لڑتا تھا وہ مراتا اسی بندگ کو پھر تیس راز میں لیتا تھا میں اس میں تھا اپنے ہو سو حواس میں تھا اس لئے بہت ساری باتیں بول رہا ہوں اور ایک قویت ہے جو گپال سنگھ نیپالی جو ساہیت جگہ سے پرچے رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے وہ جگہ جگہ گاؤں گاؤں سہر سہر جا کر کے بھر سرکار کے اور سے ہی ساہر نیویدن کیا گیا تھا وہ قویتہ سناتے تھے اور بہت جوز پرن قویتہ سناتے تھے میں بھی جایا کرتا تھا رات رات بھر سنتا رہتا تھا ایک دن صبح وہ اچانک بھاگلپور میں ٹرین میں جا رہے تھے اور تھوڑی دور جانے کے بعد مرتک ہو گئے کسی نے ان کو جہر دے دیا بھارت ونسی کے لوگ ہی کسی نے انہی کو جہر دے دیا کہنے کہ مطلب ہمارے اندر بھی چور بیٹھا ہوا ہے ہمارے اندر بھی بیمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہردہ بھارت ورس میں نہیں ہے رہتے تو بھارت ورس میں ہیں ان کی ہردہ کی ساکھا کہیں اور ہے ان کا پران کہیں اور ہے ایسے لوگ نے ان کو مروا دیا جہر دے دیا ہے جیسا اب یہ مجھے آئیم نوٹ شور بہت پہلے کی جب میں بالک تھا انہیں سباسوٹ کی بات بول رہا ہوں تو ابھی جو دیکھ رہا ہے یہ دیس چمگادر پردیس اس میں وہ بل نہیں ہے جو یہ دکھا رہا ہے یہ بھیڑ دکھا سکتے ہیں جو ہے اس کا پردرشن کر سکتے ہیں لیکن جدھ پر آ جائیں تو ان کی اوقات اگدم گھڑ جائے گی اوقات اگدم گھڑ جائے گی تو اسٹرولوجیکلی ابھی بھارت ورس کا جو ستھی ہے ان سے بہتر ہے اسٹرولوجیکلی تو سکتے ہیں جو سکتے ہیں سب سانتی مارک میں رہ جائیں سروے بھابنت سکھنا والی جو ہمارے دیس کی جو سدھانت ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس سینہ ہے تو لڑنے کے لیے نہیں ہے سرکشا کے لیے ہے گو ماتا کو سنگھ ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے آتم سرکشا کے لیے بھگوان نے سنگھ دیا گو ماتا جو ہماری ماں کہلاتی ہیں اور جو شیر ہیں جو جنگل کے سیر بھابر ہیں ان کو سنگھ نہیں ہے ہوتا ہے ان کے پاس سیدھا دانت ہے اور پنجہ ہے سکتی ہے سامر سے جو سیدھا مار دیتا ہے تو دست دیت دانب سبھی جگ میں آئے سبھی جگ میں دست دیت دانب کا ابھیودہ ہوا ازن بھگوان رام کو بھی مانگ کر کے رشی لے گئے کہ جنگل میں ہم لوگ کچھ تپسیاں نہیں کر پاتے ہیں جگ نہیں کر پاتے ہیں دست رجی مجھے رام چاہیے اور اس کے ہاتھوں ہی اس بالک کے ہاتھ سے ہی ان سبوں کا بد ہوگا اور ہوا بھی تو اس ستی ایسی ہے ناجک ہے گمبیر ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوگا سبل ہے سامرت سالی ہے تو یہ تو اس دیت کی بات ہے اور جدی پانچ نمبر والے جو جو راست فتی جنہوں نے اپنا پد اتحاق کر دیا جو ہار گئے جدی وہ پونہ آتے ہیں ان کا لگن جو ہے پانچ نمبر ہے اور اسی میں منگل بھی ہے پانچ نمبر کا منگل ہنڈڈ پرسنٹ آگ ہوتا ہے پورا آگ سورت سواگ اور اسی کے گھر میں منگل تو کتنا بڑا آگ تو اس سے دنیا ڈرے گی اور یہ بھی ڈریں گے ڈریں گے ڈریں گے ڈھنیستہ نقشتر رہنے سے 12 تاریخ جو نقشتر ہیں وہ منگل ہوں گے ٹارگٹ میں ٹارگٹ ٹارگٹ تو جو ہم نے اس سسٹم بتایا تھا آئیم ریپیٹنگ بہت لوگ سندہ میں ابھی بھی ہیں منگل کے بعد راہو گروہ سنی بودھ کے تو سکر سورج اور چندرما اب یہ منگل جنم ہے تو سب سے نیچے والے کو سمپد بول دیجے یہ کرم اس کرم کو برابر رکھیں گے اب اسے کو نیچے ایسے اوپر چلیں گے یہ سمپد سورج بیپد جنم سمپد بیپد یہ چھما یہ پرتیاری یہ سادک یہ بادک یا بد یہ ہوا میتر یہ ہوا پرامیتر this is the simple way of writing تو کسی بھی گرہ کو آپ دیکھے گا جدی ہم کتو سے گنتی کرتے ہیں اور منگل تک پہنچتے ہیں تو لکھا گیا ایسا نا جنم سمپد بیپد چھما پرتیاری منگل تک پہنچیں گے تو کتو پرتیاری میں آ جائے گا بدھ کو پکڑتے ہیں بدھ کو جنم مال لیں جس کا کسی کا جنم بدھ کے تین نکشتر میں ہوا ہے تو جنم سمپد بیپد چھما با پرتیاری سادھک سکس بدھ سکس 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 تارہ میں ہے تو بارہ تاریخ بارہ ہیگارہ بائیس کو بدھ کے تین نکشتر والوں کے لئے ٹاپ کلاس پیریڈ ہے سادھک تارہ میں ہے آسلیشہ جیسٹھا اور ریوٹی ٹاپ کلاس کا پیریڈ ہے سکس 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 اینڈ سکس رہو کے تین نکشتر بھی پرمیتر تارہ میں آ رہے ہیں بہت بڑیاں ہیں دن آپ کے انکول جائیں گے اور گروہ کے تین نکشتر میں بھی جو ہے وہ انکول ہی جائے گا تینوں نکشتر آپ کے سنی کے تین نکشتر اچھے نہیں ہیں سنی کے تین نکشتر ہوئے پوشہ انورادہ اتھرہ بھادرہ آپ کے لئے سمیہ آج بہت خراب ہے آپ کی کنڈے میں ایک دسہ انتر دسہ سہی نہیں چل رہے ہو نکشتر سہی نہیں ہو اور سمیہ کی جو استثیتی ہے وہ انکول نہیں ہے اسٹرولوجیکلی تو آپ کے لئے آج کا دن ٹھیک نہیں ہے دیکھیں ہر دن نکشتر بدلتا ہے چندرما ایک نکشتر کو چوبیس گھنٹے بھوگ کرتے ہیں موٹر موٹی ایک ڈگری چلنے میں چندرما دو دو گھنٹے لیتے ہیں تیرہ ڈگری بیس منٹ میں چھبیس گھنٹے ان کو لگے گا لیکن پورا تو گول نہیں ہے جو پانت ہے وہ الیپٹیکل ہے انڈاکار ہے تو کبھی تھوڑا سا زیادہ لے لیتے ہیں کبھی تھوڑا سا کم لگتا ہے لیکن ایک مرکھ والا مرکھ ہوا حساب یہ ہے کہ دو گھنٹہ میں چندرما ایک ایک ڈگری جرور پار کر لیتے ہیں اس چیز کو سمجھ لیجا آپ کو بہت سارا گھنی سرل ہو جائے گا تو کیتو کے تین نقشتر میں جن کا دیکھیں یہ بتا یہ رہا تھا کہ چندرما جس نقشتر کو بھوکتے ہیں چوبیس گھنٹہ ہوئے تو اس کو چھوٹا نقشتر بولتے ہیں چھوٹکا نقشتر بولتے ہیں اور سورج جس نقشتر کو بھوکتے ہیں وہ سورج ایک دن میں ایک دن میں وہ ایک ڈگری چلتے ہیں تو تیرہ ڈگری چلنے میں تیرہ دن لگے گا ان کو تو انڈاکار پاتھ ہونے کے کارن وہ کبھی تیرہ دن لگے گا کبھی دوارہ دن لگیں گے کچھ ایسا رہے گا ایک نقشتر کو پار کرنے میں یہ سب اچانک کچھ جوڑنا ہوا سمجھنا ہوا تو آپ تعتقالی اس کو منٹیلی ورک آؤٹ کر لیں گے جیسے میری خیال سے ابھی سورج جو ہے وہ سربنا نقشتر میں پھرپیا چک کر لی جیگا تو چندرما جو ہے یہ سمپت تارہ میں ہے تو چندرما کے تین نقشتر میں جن کا جنم ہوا ہے سورج بھی آپ کے انکول ہے اور آج کا دن بھی سمپت تارہ ہے تو چندرما کے تین نقشتر ہست سربنا تو ایک اور نقشت رہا ہے تو یہ تین نقشت میں جن کا جنم ہوا ہے چندرما کے ان کے لئے سمیں بہت بڑھ ہیں تو تو موسیقی